جی دوستو کیا دیسی انڈے فارمی انڈوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں؟ چلے آئیں جانتے ہیں انڈے پروٹین کے حصول کے بہترین ذریعہ ہے جبکہ ان میں کیلشیم کی مقدار بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور ویٹامین ڈی سمید موتید غزائیں اجزبی جسم کو ملتی ہیں انڈوں کو پکانا بھی بہت آسان ہوتا ہے اور مختلف طریقوں سے انہیں پکا کر کھایا جاتا ہے مگر کیا دیسی انڈے بازار میں ملنے والے عام فارمی انڈوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں؟ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ بشرت افراد کے خیال میں دیسی انڈے صحت کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں مگر کیا یہ خیال واقعی دلست ہے؟ ویسے دونوں میں ہی ایک واضی فرق موجود ہے اور وہ چھلکے کے رنگ کا ہے دیسی انڈے ہلکے بھورے یا براؤن رنگ کے ہوتے ہیں جبکہ سفید انڈے ظاہر ہے سفید رنگ کے ہوتے ہیں کیا رنگ میں فرق ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت سادہ ہے انڈوں کے چھلکوں کی رنگت کا انحصار مرگی کی نسل پر ہوتا ہے سفید رنگ کی مرگی سفید انڈے دیتی ہے جبکہ عام دیسی مرگیوں کے انڈے ہلکے پورے رنگ کے ہوتے ہیں مگر دنیا میں مرگیوں کے چند اقسام ایسی بھی ہیں جو نیلے یا نیلگو مائل سبز رنگ کے انڈے دیتی ہے جنس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر انحصار جیسے مرگیوں کی ریائش کا ماحول اور تناؤ وغیرہ بھی اس حوالے سے کردار ادا کرتے ہیں مگر بنیادی انصر مرگیوں کی نسل ہی ہے تو کیا دیسی انڈے سفید انڈوں سے زیادہ صحت بخش ہوتے ہیں؟ جیسا اکثر لوگوں کے خیال میں دیسی انڈے صحت کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں مگر حقیقت تو یہ ہے کہ غزائی اعتبار سے ہر طرح کے انڈے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں چاہے ان کا حجوم یا رنگ کوئی بھی ہو دیسی اور فارمی دونوں اقسام کے انڈے صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں ایک انڈے میں ویٹامینز اور پروٹین جیسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جبکہ کلوریز کی تعداد اسی سے بھی کم ہوتی ہے ماہرین نے دونوں اقسام کا تجزیہ بھی کیا اور ان کے مطابق دونوں میں کوئی فرق نہیں بتایا گیا ہے کہ انڈوں کے چھلکوں کی رنگت سے اس کے مایار پر کوئی نمائی اثرات مرتب نہیں ہوتے آسان الفاظ میں رنگت کے علاوہ دونوں اقسام میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا اس سے ہٹ کر انڈے کے صحت بخش ہونے کے حوالے سے چند اناثر اہم ہوتے ہیں مثال کے طور پر مرگیوں کی رہائش کا ماحول اہم اثرات مرتب کرتا ہے سورت کی روشنی میں گومنے والی مرگی کے انڈوں میں پنجرے میں موقید مرگیوں کے انڈوں کے مقابلے میں تین سے چار گناہ زیادہ ویٹامینز ڈی ہوتا ہے اس طرح مرگیوں کی غزہ بھی انڈوں کی غزائی مایار پر اثر انداز ہوتی ہے کیا زائقے میں کوئی فرق ہوتا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ دونے اقسام کے انڈوں کی زائقے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا مگر کچھ اناثر اس حوالے سے بھی کردار ادا کرتے ہیں یعنی مرگی کی قسم اس کی غزہ اور انڈے کو پکانے کا طریقہ زائقے پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں انڈوں کو جتنے زیادہ عرصے تک رکھا جائے گا ان کا زائقہ اتنا کم ہو جائے گا تو دیسی انڈے زیادہ مہنگی کیوں ہوتے ہیں اگرچہ دیسی اور فارمی انڈوں میں رنگت سے ہٹ کر کوئی خاص فرق نہیں ہوتا مگر دیسی انڈوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے قیمت کی وجہ سے یہی بیشتر افراد کو لگتا ہے کہ دیسی انڈے صحت کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں یہ ان کا میار سفید انڈوں سے بہتر ہوتا ہے مگر قیمت میں اضافے کی وجہ یہی ہے کہ انہیں دینے والی مرگیاں فارمی مرگیوں سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں اور کم تعداد میں انڈے دیتی ہیں اس طرح ان کی گزہ بھی کچھ مختلف اور مہنگی ہوتی ہے ان وجوہات کے باعث دیسی انڈوں کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے